دوستوں کو سلام میں ہوں فیلڈھانا کمبخت دشمن سے اللہ محفوظ رکھے 1987 میں میری سیلیکشن ہوئی لیکچرار کے طور پر بیلو جی کے شعبہ میں 1988 میں الیکشن آ گیا زیال حق مر گئے تھے اور اس کے بعد الیکشن آیا تھا یہ میرا پہلا الیکشن تھا اس کے بعد جس طرح کے الیکشن ہوئے جتنے بھی الیکشن ہوئے ان میں ڈیوٹی کرنا لازم تھا یہ لازمی سروس تھی زیادہ تر الیکشن کا سٹاف ایجوکیشن کے شعبہ سے لیا جاتا ہے میرا آخری الیکشن بیس تیرہ میں میں نے الیکشن کی آخری ڈیوٹی کی تھی جو الیکشن بیس چوبیس میں ہوا آٹھ فروری کو ہوا اور جو ابھی تک جس کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں زیرے بحث ہے ایسا الیکشن کبھی نہیں ہوا کم از کم میرے تجربے میں ایسا نہیں کوئی الیکشن اس طرح سے نہیں ہوا یہ تو کوئی نیا ہی موڈل تھا جو پاکستان میں تخلیق ہوا باز دانشور دانا دانشور ہمارے ہی بھائی دوست چٹو دانشور یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ چوبیس میں بھی ایسا ہوا اٹھارہ میں بھی ایسا ہوا آگے بھی ہوا پیچھے بھی ہوا لیکن ان کی یہ ڈیوٹی ہے مجبوری ہے ہمارے بھائی ہیں مگر اس کو میں ایک کمپیریزن سے جو کمپیریزن کرتے ہیں بیس چوبیس کے الیکشن کا اور اٹھارہ کے الیکشن کا ان کو ایک چھوٹی سی مسال سے میں ایک روایت سے کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس کی نویت کیا ہے حسیت کیا ہے کسی ملک کا بادشاہ مر گیا شہر میں کسبوں میں ہاتھوں میں بات چل رہی تھی ایک گاؤں میں ایسا ہی ایک مجمع تھا وہاں بادشاہ کی موت کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے ایک بھوڑا آیا اس نے کہا چھوڑو یار ایسے واقعات تو ہوتا ہی رہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے میرا کھوٹا مر گیا تھا آج بادشاہ مر گیا ایسا تو چلتا ہے یہ تو نظام ایسا ہے تو چوبیس اور اٹھارہ کے الیکشن میں کمپیریزن اسی طرح کا ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوا نو فروری کو واردات ہوئی اور رگن ایسی ہم نے نہیں دیکھی یہ رگن کا پولٹیکل کھورپشن کا یہ ایک نیا موڈل تھا میں آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر تاکہ جو بحث ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے بہتر انڈرسٹینڈگ مل سکتی ہے الیکشن سے ایک دن پہلے پریزائیڈنگ آفسر کو الیکشن مٹیریل دیا جاتا ہے ایک بیگ ہوتا ہے اس میں اہم ترین چیز ووٹ ہوتے ہیں پریزائیڈنگ آفسر کو ووٹ دیے جاتے ہیں اسے رسید لے جاتی ہے کہ اتنے نمبر ایک ہزار ووٹ دیے ہیں اس سیریل سے اس سیریل تک یہ باقاعدہ اس کی رسید دیتا ہے پریزائیڈنگ جب وہ وصول کرتا ہے پریزائیڈنگ اپنے عملے کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر پہنچ جاتا ہے الیکشن شروع ہوتا ہے پانچ بجے الیکشن ختم ہو جاتا ہے اس دوران الیکشن پر امن ہوتا ہے دو چار پولیس کے ملازم ہوتے ہیں کبھی فوج کے دو سپاہی بھی ہوتے ہیں مگر سٹاف موجود ہوتا ہے چھے ساتھ آٹھ لوگ سٹاف کے پریزائیڈنگ اپسٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایک دو سپاہی موجود ہوتے ہیں پارٹیوں کے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں موجود گینے جاتے ہیں اور ان ووٹوں کو درج کی آجاتا ہے فارم فارٹی فائیو میں جس کے جتنے ووٹ بنتے ہیں وہ اس کے نام کے سامنے درج ہو جاتے ہیں جتنے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں ان کا بھی اس میں اندراج ہوتا ہے اس کے بعد پریزائیڈنگ فارم فارٹی فائیو کی ایک کپی ان ایجنٹس کو دے دیتا ہے اور وہ لے کر ریزلٹ لے کر وہ چلے جاتے ہیں مسترد ووٹ پندرہ بارہ بہت اگر ہو تو بیس سے زیادہ ایک پولنگ سٹیشن پر بیس سے زیادہ ووٹ مسترد نہیں ہوتے ہیں جبکہ ایک خلقے میں تین سو کے قریب پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں یہ ریزلٹ تیار ہو گیا فارم فارٹی فائیو الیکشن کا ریزلٹ فارم ہے اس کے بعد پریزائیڈنگ ایک اور فارم تیار کرتا ہے فارٹی سکس اس فارم میں وہ درج کرتا ہے کہ اس نے کتنے ووٹ وصول کیے کتنے ووٹ استعمال ہوئے کتنے ووٹ باقی ہیں جو اس نے پریزائیڈنگ نے واپس کرنے ہیں وہ یہ بھی درج کرتا ہے کہ کتنے ووٹ مسترد ہوئے زائیہ ہو یہ اکاؤنٹ فارم ہے بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارٹی سکس فارم اور ریزلٹ کا فارم فارٹی فائیو فارم یہ کوئی کٹنگ نہیں کرتا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ دوسرا فارم تیار کرتا ہے اور پہلے والا فارم جس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اس میں کٹنگ نہیں کرتا بلکہ اس کو پھاڑ کر ٹھیک دیتا ہے اور نیا فارم وہ تیار کر لیتا ہے تو کہنے کا مقشد صرف اتنا ہے کہ کوئی کٹنگ فارم فارٹی فائیو میں پریزائیڈنگ افسر نہیں کرتا ہے تو یہ دو فارم اور وہ بیگ پریزائیڈنگ افسر ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جمع کر دیتا ہے اس کے بعد ریٹرننگ افسر ریزرٹ کمپائل کرتا ہے اپنے حلقے کا تین سو جو یونٹس ہیں الیکشن یونٹس ان کا ریزرٹ کمپائل کرتا ہے جس کو کہتے ہیں فارم فارٹی سیمن تو ریٹرننگ افسر کے پاس ریزرٹ آیاتا ہے کون جیتا کون ہارا وہ وہاں بھی اعلان کر دیتا ہے اور پھر وہ یہ ریزرٹ ڈاکومنٹ کی صورت میں یہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے جو اس کی جوٹی ہے تو یہاں تک تو کچھ نہیں ہوا نہ کسی کی ضرورت ہے نہ کسی کا مفاد ہے اب آگئے ریزرٹ آگیا الیکشن کمیشن کمیشن کے پاس تو اب الیکشن کمیشن میں بھاردات ہوئے یا ان کا میثیمیٹک ٹھیک نہیں ہے ایک مہینے تک انہوں نے فارٹی فائیو فارم اپ لوڈ ہی نہیں کیے یہ کیا لوجک تھی یہ ان کو ہی پتہ ہوگا اس کے بعد جب کیے تو نہ کو ایک بنایا ایک کو ساتھ بنایا کہیں زیرو زیرو سیمن بنایا کہیں کچھ کیا تو چلیے ہم ان سے یہی سمجھ لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو لوگ ہیں یا جو اہلکار ہیں ان کی ریاضی ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو ریفریشر کورس کرا دے مگر جتنے حملے الیکشن کمیشن نے جمہوریت پر کیے جمہوری نظام پر کیے الیکشن کو جس طرح سے سبوت تاج کیا ایک مزاق بنایا پاکستان کو دنیا میں یہ پہلا ہی واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ جمہوریت جو پاکستان کی بقا ہے جو پاکستان کے عوام کی بقا ہے جو ترقی کا واحد رستہ ہے اس پر ایک نہیں دو نہیں بہت سارے حملے الیکشن کمیشن نے کیے اور اس میں عشیر بعد بھی قانون کی اعلیٰ قانون کی الیکشن کمیشن کو حاصل رہی نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ملک ترقی نہیں کر سکتا ملک کی بقا خطرے میں ہوگی جمہوریت اگر نہیں ہوگی تو پھر سب سے بڑی رکاوٹ جمہوریت میں عوام کے حقوق میں پیدا کی الیکشن کمیشن ہے لہذا اگر جمہوریت کو فروغ دینا ہے اڈاپٹ کرنا ہے احترام دینا ہے جو کہ دینا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا ایک ہی حل ہے الیکشن کمیشن کا خاتمہ الیکشن کمیشن کا خاتمہ کرنا ضروری ہے لازم ہے جمہوریت کی بقا کے لیے جمہوریت بچانے کے لیے اب آپ پوچھیں گے کہ پھر کون کرائے گا یہ الیکشن کون کرائے گا بڑی سیدھی بات ہے کہ الیکشن نہیں کرواتا ہے الیکشن کمیشن الیکشن میں گھڑ گھڑ کرتا ہے تو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں نتیجہ کمپائل ہو جاتا ہے وہاں اعلان ہو جاتا ہے اور ریٹرننگ افسر نہیں کر سکتا کچھ بھی ریگنگ اس کی نوکری ہے اور وہ یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ عدالت میں جا کر جواب دے اور اپنی نوکری خطرے میں ڈالے الیکشن کمیشن کا خاتمہ جمہوریت کی بقا کے لیے پہلی شرط ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہوا نو فروری کو واردات ہوئی یہ واردات بڑی واردات ہے جمہوریت کے خلاف عوام کے خلاف پاکستان کے خلاف بڑی واردات نو فروری کو ہوئی ہے اور اگر آپ نو مئی کا بھی زکر لے ہیں تو پھر یہ ہمارے بڑے ریاست ریاست کے حکمران ہم تیہ کریں گے اس مسئلے کو لیکن نو مئی اور نو فروری کے پیچھے واردات کرنے والا اس کا مفاد حاصل کرنے والا اس کا بینی فشری ایک ہی ہے اور وہ ہے کارپوریشن پاکستان میں کارپوریشن الیکشن جیت گئی ہے بھارت میں موڈی کی کارپوریشن جیت جائے گی امریکہ میں نکی ہار گئی ہے ٹرمپ آگے بڑھ گیا ہے شکریہ پاکستان زندہ زندہ